السلام علیکم ڈیر بی بس ہمارا آج کا ٹوپک ہے سجدہِ صاحب دیکھئے بھائیوں اور بہنوں صاحب کے معنی غلطی یا بھول جانا کے ہوتے ہیں تو نماز میں بھولے سے اگر کوئی بھائی بہن کچھ کمی یا زیادتی کر دے تو اس کی تلافی کے لیے نماز کے آخری قیدے میں یعنی جس کو قادہ کہا جاتا ہے دو سجدے کیے جاتے ہیں ان سجدوں کو سجدہِ صاحب کہا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ سے نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آخر میں سلام پھیرنے کے بعد یعنی آپ کمپلیٹ اتحیات پڑھ کر دائیں طرف ایک سلام پھیریں اور اس کے بعد دو سجدے جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ کریں اور بیٹھ کر دوبارہ اتحیات پڑھیں تو سجدہِ صاحب ادا ہو جاتا ہے میں اس کا ڈیٹیل سے ذرا طریقہ ارض کیے دیتا ہوں سجدہِ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قادے میں اتحیات پڑھ لینے کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اتمنان سے سجدہ کریں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ بیٹھیں اتمنان سے بیٹھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اتمنان سے سجدہ کریں اور سجدوں کے اندر تسبیحِ سجدہ جو ہے اس کو بھی پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں اور قادے میں بیٹھ جائیں اور حسبِ معمول اتحیات دھودِ پاک اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں تو سجدہِ صاحب ادا ہو جاتا ہے میں دعا گو ان کے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ